لب 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 1989 کی بھارتی رومانٹک ڈراما فلم ہے جس کا نردیشن اور نرمان ببر شباس نے کیا ہے فلم میں آمر کان جوہی چاولا ایک شد اپنی پہلی فلم میں تھے اس میں گلسن گروور رجا مراد دلی پتاہل اوم سیوپوری بھی شہایق بھومکاؤں میں نجر آتے ہیں یہ دو یواؤں کے بارے میں ہیں جنہیں مدمک ودیالے میں پیار ہو جاتا ہے لیکن لڑکی کے آس پاس کے اپرادک پرویش کے کارن انہیں اپنے پیار کا احشاء سے نہیں ہو پاتا فلم کو باکس آپس پر عوشت کمائی کرنے والی فلم گوست کیا گیا تھا قیامت سے قیامت تک کی شفلتہ کے بعد یہ ہٹ جوڑی آمر کان جوہی چاولا کی دوسری فلم تھی حالانکہ یہ فلم ان کی پہلی فلم کی امیدوں پر کھری نہیں اتری لیکن درسکو نے اسے کافی زیادہ شراحہ تھا بات کریں اگر فلم کی کہانی کے بارے میں تو امید ایک گریب آدمی ہے جو اپنے پتہ سوتیلی ماں اور بہن کے شات رہتا ہے وہ اپنے دوستوں کے شات نائٹ کلبوں میں شمیں بھی بتاتا ہے اور کالیج میں پڑھائی بھی کرتا ہے وہیں دوسری طرف ریما ایک امیر لڑکی ہے اس کے پتہ ایک ویوشائی ہے اور وہ امید کے شات ہی مادمک کچھا میں پڑتی ہے ریما وکی کے بینڈ سے گھری ہوئی ہے وکی میر کا بیٹا ہے جو ایک شکت شالی ویقتی ہے اور ریما کے پتہ کے شات ویاپارک شمند بھی رکھتا ہے وکی ایک بگڑیل کرور اور اپرادی آدمی ہے وہ سوچتا ہے کہ ہر کوئی اس کے نیچے ہے اور وہ سبھی کے شات ویسا ہی ویوار کرتا ہے جیسا اسے اچت لگتا ہے وہ ایک بیکار آدمی ہے وہ نائٹ کلابوں میں شمیں اور پیسہ کھرچ کرتا ہے نسے میں دھت ہوتا ہے اور اپنے اپرادیوں کے گروہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ درویوار کرتا ہے اس کی مک دلچسپی ریما میں ہے اور وہ اس کے شامنے آنے والے ہر کسی کو آسانی سے مار ڈالے گا جلدی ہی امیت اور ریما کو پیار ہو گیا جب وکی کو اس کا پتہ چلا تو اس نے امیت کو مارنے کی کوشش کی امیت اور ریما نہیں مانتے وہ ایک دوسرے سے گپت روپ سے ملتے ہیں لیکن جب وکی کو ایک بار پھر عشق کا پتہ چلتا ہے تو وہ ان کے پتہ کے پاس جاتا ہے اس کے پتہ امیت کے پتہ سے ملتے ہیں اور اس کے پریوار کو مارنے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے وہ ریما کو چیتاونی بھی دیتا ہے کہ اگر اس نے وکی سے شادی نہیں کی تو وہ امیت کو مار ڈالے گا امیت اور ریما نے رسطہ توڑ دیا امیت سہر چھوڑنے کی یوجنا بنا رہا ہے لیکن وہ وکی اور ریما کی ملاقات سے آسچر چکت ہے جو اسے اپنی شگائی کی پارٹی میں آمنتت کرتے ہیں امیت شام کو اپستت ہوتا ہے جہاں وہ وکی اور اس کے دوستوں سے اپمان شہتا ہے بعد میں امیت اور ریما دونوں اس چھن کا آنند لیتے ہیں جب کی باقی لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں اور پارٹی سے باہر بھگ جاتے ہیں وکی نے امیت کے پتا کو گولی مار دی لیکن وہ بچ گئے ریما کے پتا کو احساس ہوتا ہے کہ وکی اور اس کے پتا کرتنے کرور ہیں جب وکی اور اس کے پتا امیت اور ریما کو پکڑ لیتے ہیں تو ریما کے پتا امیت اور ریما کو بچا لیتے ہیں اور وکی اور اس کے پتا کو مار دیتے ہیں انت میں امیت اور ریما پھر سے مل گئے اور فلم یہی پر ہی ختم ہو جاتی ہے بات کریں اگر فلم کے مک کلاکاروں کے بارے میں تو آمیر کھان آمیت ورمہ کے روپ میں ریما گوشوامی کے روپ میں جوہی چاولا گلسن گروور بکرم وکی کے روپ میں رجا مراد صدیر بھائی کے روپ میں سری ورمہ کے روپ میں دلی پتاہل سری گوشوامی کے روپ میں اوم سیوپوری شانتی ورمہ کے روپ میں سرلا یہ اولکر چند سیکر کو کالج پراشا نیوکت کیا گیا تھا باب کرشٹو باب کے روپ میں مالک ایرانی گنڈے کے روپ میں آدھی شبی لوگوں نے کام کیا ہے بات کریں اگر فلم کے گیت شنگیت کے بارے میں تو اس فلم میں کل چھے گانے ہیں جنہیں دگت سنگیت کر بپی لہری نے شنگیت بدے کیا ہے فلم کا سنگیت اسی کے دسک کا اٹالو ڈسکو سیلی اور اس کے جانے مانے کلاکاروں جیسے مارڈن ٹاکنگ سی سی کیچ اور پیٹ شاپ وائز سے پریدت ہے اس کا پہلا گانا ہے ہم تو ہیں اس کو ویجے بینیڈکٹ اور آشا بوسلے نے گایا ہے دوسرا ہے ڈسکو انڈیا اس کو ویجے بینیڈکٹ اور علیشہ چنوی نے گایا ہے تیسرا ہے ہم پیار میں ہیں اس کو ویجے بینیڈکٹ اور پاروٹی خان نے گایا ہے چوتھا ہے رکو رکو تو اس کو ویجے بینیڈکٹ نے گایا ہے پانچواں ہیں جینا ہیں اس کو بھی وینے بینیڈکٹ نے گایا ہے چھتواں اور آخری ہیں نہ چٹیاں اس کو شوبہ جوسی نے گایا ہے تو دوستو آپ لوگو ویڈیو کیسا لگا پسندہ سی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ہمارے چل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل فٹ سویٹر جی کو سبکرائب کریں اور بیل آئک کر بھی دبا دیں